بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ مسعود فوڈ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ بکرا عید سپیشل مسالے دار بھونی ہوئی کلیجی کی ریسی پی شیئر کر رہے ہیں اور عید ہو اور کلیجی نہ بنے اور سب سے پہلے تو کلیجی کی ریسی پی ہی بنتی ہے تو آج ہم سپیشل کلیجی جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ساتھ سپیشل ٹپس بھی دیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کلیجی کی رنگت جو ہے بلکل کالی نہیں ہوئی یہ پکانے کے بعد بہت ہی سوفٹ ہوگی اور اس میں کوئی سمیل وغیرہ بھی نہیں آئے گی اور بہت ہی جلدی یہ پک بھی جائے گی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ ٹپس آپ کو دیتے رہیں گے کتنی سوفٹ اور اس کی رنگت بھی خراب نہیں ہوئی کالی نہیں ہوئی کچھ لوگ کہتے ہیں پکانے کے بعد بہت سخت ہو جاتی ہے رنگت کالی ہو جاتی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ہی کر لیجئے گا تو چلیے مل کے بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مزیدار سی سوفٹ سی کلیجی ہم کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس جی مٹن کی کلیجی ہے اور سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ کلیجی کو آپ کاٹنے سے پہلے دھولیں اچھی طرح اور خوشک کر لیں اس کو کاٹنے کے بعد آپ نے نہیں دونا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ اوپر سوفٹ سی اس کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے جھلی ہوتی ہے اس کو ہم اتارنا شروع کریں گے اس کے اتارنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی اوپر سخت جو ہے وہ اس کی سکین ہوتی ہے تو یہ اتاریں گے تو نیچے سے بہت ہی سوفٹ کلیجی جو ہے وہ ماری نکلے گی یہ آرام سے اتر جاتی ہے ہستہ ہستہ آپ اتاریں گے ساری کو ہم نے اتار لینا ہے یہاں دیکھیں ہم نے ساری iki اونی سائٹ سے اتار لیا ہے یہ جھتا ہے ہے کہ بہت ہی صافٹ ہوا جاتی ہے بالڈی اور بہت یاد کو Wakیمینا نے بھکت جاتی ہے جیسے کہ آپ چکن کی پکاتے ہیں بہت زیادہ جاتی ہے ایسے یہ بھی بہت بہت جلدی پکت جاتی ہے بہت اوڈ سوفٹ ہو جاتی ہے اس طرح سے آپ دیکھ لیں ہم نے ساری محلط لگ دی سراسکach اب ہم اس کو کٹ کرلیں گے پہلے اس طرح ہم اس کو سٹریپس میں کٹ رہے ہیں پھر اس طرح ہم اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں چھوٹے چھوٹے اس کی بھی اس طرح جو ہے وہ ہم کر لیں گے یہاں پہ ہم نے ساری جو ہے وہ کلیجی کو کٹ لیا ہے ایک بول میں ساری کلیجی کو ہم جو ہے وہ ٹرانسفر کر لیں گے ابھی یہاں پہ مارے پاس ایک کپ دہی ہے وہ ہم جو ہے وہ کلیجی میں ڈالیں گے اس کے بعد جہاں پہ ہم ڈالیں گے سرکہ دو ٹیبل سپون ہم نے سرکہ ڈالنا ہے اگر آپ کے بات سرکہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ لیمن جوز بھی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اس کو مکس کر دیں گے نیکس اس میں جو ہے مختلف چیزیں جائیں گی وہ ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ہم ہشک دنیا پاورڈر ڈالیں گے گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے یہ میجک مسالہ ہے ہلڈی پاورڈر ڈالیں گے اور اچھی طرح ان سارے مسالوں کو دہی کے ساتھ جو ہے وہ لیجی کے ساتھ مکس کریں گے اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے اس میں سرکہ بھی ہے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ بھی ہے یہ سارے چیزیں اس کی سمیل جو ہے خاطب کرنے میں ہیلپ کریں گے اور اسے کور کر کے ہم چھوڑ دیں گے جتنا میرنیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھی یہ بنے گا تو یہاں پہ ہم نے کڑائی لے لیا ہے اس میں سرسو کا کوکنگوئیل ہم نے ڈالا ہے سرسو کو کوکنگوئیل بنانے کی جو ریسیپی ہے ہمارے چینل پر موجود ہے وہ بھی ضرور دیکھئے گا تو یہاں بھی ہم نے دو بڑے پیاز گرینڈ کیے ہوئے تھے وہ ڈال دیئیں تو ان کا پانی خوشک ہونے تک ان کو ہم نے جو ہے وہ کب continues سے gline کرتے ہیں تو پانی خوشک ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے یہاں پہ دیکھیں پیاز کا پانی خوشک ہو چکا ہے یہاں بہت اچھی طرح یاز اور ٹماٹر مکس ہو چکے ہیں اویل اوپر آ چکا ہے تو یہاں اس ٹیج پہ ہم ڈالیں گے جو ہم نے کلیجی جو ہے وہ میرینیٹ کر کے مسالوں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے تقریباً آدھے گھنٹے سے ہم نے اس کو رکھا ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ رکھیں گے تو زیادہ زیادہ وہ سوفٹ بنے گی اپنی میرینیٹ کی کلیجی جو ہے وہ مسالے میں ڈالیں گے اچھی طرح اسے مکس کریں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم یہاں پیسے پکائیں گے کیونکہ دہی کا پانی بھی ہے اور سرکا بگھر آیا تو وہ ساری چیزوں نے ملکہ کلیجی نے اپنا بانے بھی چھوڑا ہے تو یہاں پہ اس کے تمام جو ہے وہ جوسیز ریلیس ہو رہے ہیں ہر چیز کے دہی کا پانی بھی ریلیس ہو چکا ہے تو یہاں اس سٹیج پہ جو ہے وہ ہم اسے کور کر کے جو ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سلو فلم پہ پکائیں گے تو یہاں سے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں سلو ٹو میڈیوم فلم نے ہم نے اسے کور کر کے پکایا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی مثالوں کی خوشبو بھی یہاں پہ آ رہی ہے اور یہاں پہ بہت اچھی طرح ہماری کلیجی بھی سوفٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ دیکھیں بہت اچھی طرح اس کی دو سے پندرہ میٹ ہم نے بنائی کر لی ہے ابھی ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ میں نیٹ کرتے ہوئے ہم نے اس میں نمک نہیں ڈالا تھا نمک پہلے ڈال دیں تو کلیجی اس سے سخت ہو جاتی ہے یہ ایک اور ٹپ ہے کہ نمک اینڈ پہ ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا کہ کلیجی سخت نہیں ہوگی اور یہاں پہ ہم کسوری میتھی ڈال رہے ہیں ایک چمچ دونوں چیزوں کو اچھی طرح ہم اپنی کلیجی کے ساتھ مکس کریں گے اور آپ دیکھیں کہ ہماری کلیجی کا رنگت بلکل بھی کالی نہیں ہوئی ماشاءاللہ بہت پیارا اس کا کلر آیا ہے بہت پیارا جو ہے وہ مسالہ ریڈی ہوا ہے تو یہاں پہ ہم ڈالیں گے کچھ ہری مرچیں اور تھوٹ دیر کیسے کور کر دیں گے تاکہ اچھی طرح سے جو ہے وہ آئل بگرہ سیپرٹ ہو جائے تو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت پیاری کچھ ہوا رہی ہے بہت اچھی طرح ہماری جو ہے وہ مسالہ کلیجی بھون چکی ہے بھونی ہوئی مسالہ کلیجی تیار ہے تو فائنلی جو ہے ہم اسے نشورت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی سی جو ہے ہماری ہونی ہوئی مسالہ کلیجی بکرہ سپیشل جو ہے وہ ریڈی ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت بہت پیارا اس کا کلر جو ہے وہ آیا ہے تھوڑی سی ہری مرچو سے اور لیمن سے ہم نے اس کی گرنش کی ہے تو آپ اس کی لک چک کریں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کلر اس کا کتنا خوبصورت آیا ہے اور جتنی خوبصورت دیکھنے میں انشاءاللہ اتنی ہی مزیدار یہ کھانے میں بھی ہے آپ سے روٹی اور آٹھے نان کے ساتھ ہم نے تو نان کے ساتھ ہی اسے انجوائے کیا اید والے دن کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا تو بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی جو ہے یہ وہ نیوکلیجی تیار ہوئی تھی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی پسند آئی پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمیٹ بھی پیرا سا ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ نے اگر ٹرائے کی ہے تو آپ کی کیسی بنی ہے تو چینل پر نئے ہیں تو جانے سے پہلے ضرور جو ہے وہ چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دموم جاد رکھی گا بہت شکریہ اللہ حافظ